ناظرین گرامی پاکستان میں کچھ دن پہلے لوگ اس وقت خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ جب گاڑیاں بنانے والی ایک کمپنی نے اپنی ایک کار کی قیمت 15 لاکھ روپے تک کم کرنے کا اعلان کیا کیا لکی موٹرز نے 29 اپریل کو یہ پیشکش دی تھی کہ نئی کیا سٹونک کو خریدنے کے خواہش مند اب 62 لاکھ روپے کی بجائے یہ کار 47 لاکھ روپے میں خرید سکتے ہیں مگر اس محدود مدت کی افر کے شروع ہونے کے دو دن بعد یعنی یکم مائی کو کمپنی نے بتایا کہ ستمبر 2024 تک کی بوکنگ مکمل ہو چکی ہے اور اب اس مخصوص گاڑی کی اگلی بوکنگ اکتوبر 2024 میں کھلے گی پاکستان میں پچھلے کئی دنوں کے دوران کئی کمپنیوں نے اپنی بڑی گاڑیوں کی قیمتیں کم کی ہیں اور گاڑیوں کی سنت سے جڑے ماہرین اس کی وجہ سے پاکستان میں نئی گاڑیوں کی فروخت میں کمی کو قرار دے رہے ہیں جان کیا ہے یکم مائی کو سزوکی سویفٹ کی قیمت میں سات لاکھ دس ہزار پے تک کمی کی گئی اور اب اس کے ٹاپ ویرین کی قیمت چوون لاکھ انتیس ہزار سے کم ہو کر سنتالیس لاکھ انیس ہزار پے ہو گئی ہے اس سے پہلے اپریل میں فرانسیسی کمپنی پیجوکی کی کاروں کی قیمت میں ساڑھے تین لاکھ روپے سے لے کر پانچ لاکھ روپے تک کمی کی گئی تھی اب اس کے ٹاپ ویرین کی قیمت ستتر لاکھ کی بجائے بہتر لاکھ پچاس ہزار پے ہے جبکہ اس سے پہلے مارچ میں یہ کار ایک لاکھ روپے سستی ہوئی تھی مارچ کے دوران ہی کیا سپورٹیج کی قیمت میں تین لاکھ روپے کی کمی کی گئی تھی اس مہینے میں ہونڈا سیٹی ون پوائنٹ ٹو کی قیمت میں ایک لاکھ چالیس ہزار پے تک کمی کی گئی ہے اس کے آٹومیٹک ویرین کی قیمت اٹھالیس لاکھ انتیس ہزار کی بجائے چالیس لاکھ انانوے ہزار روپے مقرر کی گئی ہے جبکہ اسی عرصہ میں ٹویٹا یارس کی قیمت میں ایک لاکھ تینتیس ہزار پے تک کمی ہوئی ہے جس کے بعد اس کے ایک اشاریہ تین آٹومیٹک ویرین کی قیمت سنتالیس لاکھ چھاسٹھ ہزار روپے ہو گئی ہے ناظرین گرامی یاد رہے کہ حکومت نے کچھ مہینے پہلے چالیس لاکھ روپے سے زیادہ مالیت کی تمام گاڑیوں پر سیلز ٹیکس یعنی جی ایس ٹی کی شہرہ اٹھارہ فیصد سے بڑھا کر پچیس فیصد کر دیا تھا مگر جہاں بڑی ایس یو وی اور سیڈان گاڑیوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں وہی اس کے علٹ یکم مار سے پاک سزوکی نے اپنی کاروں کی قیمت میں اسی ہزار سے ایک لاکھ اسی ہزار روپے تک کا اضافہ کیا تھا سب سے بڑا اضافہ سزوکی کلٹس اے جی ایس کی قیمت میں ہوا جو ترتالیس لاکھ چھاسٹھ ہزار سے بڑھ کر پینتالیس لاکھ چھالیس ہزار کی ہو گئی ہے جبکہ آلٹو وی ایکس آر اے جی ایس کی قیمت ایک لاکھ دس زار پے کے اضافے کے ساتھ تیس لاکھ روپے سے تجاوز کر گئی ہے مگر گانیاں بنانے والی کمپنیوں کی جانب سے پرائس کٹ کا یہ رجحان نئی چھوٹی گانیوں میں نہیں دیکھا گیا جن کی قیمتیں بتدریج زیادہ ہیں اور وہ قوت خرید سے مطابقت نہیں رکھتی اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کمپنیاں پاکستان میں اپنی ایس یو وی کاروں پر پرائس کٹ لگا سکتی ہیں تو اپنی چھوٹی کاروں جیسا کہ کیا موٹرز کی پیکانٹو پر کیوں نہیں لاکیم موٹرز کو کیا سٹونک پر دی گئی اپنی محدود مدد کی پیشکرش پر زبردست رسپانس ملا ہے مگر اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان میں گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں ایسی پیشکرش متوسط طبقے کی کسی چھوٹی گاڑیوں پر کیوں نہیں دے رہی پاکستان میں کار ڈیلرز ایسوسیشن کے سربراہ ایچ ایم شزاد نے کہا ہے کہ اگر ایک کمپنی اپنی گاڑی پر پندرہ لاکھ روپے کا ڈسکاؤن لگا سکتی ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان کے پروفٹ مارجن کتنے ہوں گے اگر پاکستان میں گاڑیاں فروخت نہیں ہو رہی ہیں تو بظاہر ایسی آفرز کا مقصد سرمایہ کاروں سے پیسے اکٹھا کرنا ہے مثال کے طور پر پاکستان میں تیس لاکھ کی فروخت ہونے والی چھوٹی گاڑی آلٹو انڈیا میں چار لاکھ انڈین روپے کی ہے اگر پاکستانی روپے کی قدر میں کمی کی بنیاد پر دیکھا جائے تو دونوں ممالک میں اسی گاڑی کی قیمت میں فرق کافی ہے بھارت اپنی گاڑیاں خود بناتا ہے اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کے باعث ہم پاکستان کے شہری دنیا کی مہنگی ترین کاریں خریدنے پر مجبور ہیں ماہرین کے مطابق پاکستان میں پچھلے دو سال کے عرصے کے دوران روپے کی قدر میں بے تہاشا کمی اور بلند شرح سوت کی بدولت گاڑیوں کی فروخت کم ہوئی ہے جبکہ دوسری جانب چینی، جاپانی اور جنوبی کورین اسیمبلز کی توجہ محض بڑی گاڑیوں کی طرف ہے چھوٹی گاڑیوں کی بجائے آئے روز بڑی ایسیو وی گاڑیاں متعارف کروا رہی ہیں جن میں پروفٹ مارجن زیادہ ہے یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سزوکی کے بعد کیا پاکستان میں واحد کمپنی ہے جو نئی چھوٹی گاڑیاں فروخت کرتی ہے تاہم بعض لوگوں کا اطراز ہے کہ ایسی آفر کیا کی چھوٹی کار پیکانٹو جو 36 لاکھ روپے کی ہے پر کیوں نہیں جو زیادہ لوگوں کی پہنچ میں آ سکتی تھی دراصل پیکانٹو کی قیمت پہلے ہی اپنے مقابلے میں دوسری گاڑیوں جیسا کہ 38 لاکھ روپے کی سزوکی کلٹس سے کم ہے لہٰذا ہمارے ہاں اس کار یعنی پیکانٹو کی قیمت کو برقرار رکھا گیا ہے جبکہ سزوکی نے کلٹس کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے کمپنی کو لگتا ہے کہ سٹونک مہنگی تھی اور لوگ اسے افورڈ نہیں کر پا رہے تھے یہ بھی سچ ہے کہ کرنسی میں ذرا سا رد و بدل یا حکومت کی جاریب سے آئید کردہ کوئی نیا اضافی ٹیکس چھوٹی گاڑیوں کو ایک خطرناک پرائس پوائنٹ پر لے جاتا ہے اس کے علاوہ آٹو موٹیو ماہرین اس بارے میں بھی متفق ہے کہ حکومت کو آئندہ بجٹ میں گاڑیوں کی سنت کو کچھ مارات دینا ہوں گی تاکہ مریض پرائس کٹ ممکن ہو سکے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ ملک میں گاڑیوں کی قیمت میں پنتالی سے پچاس فیسٹ ٹیکس کا حصہ ہے ماہرین کہتے ہیں کہ اس زمن میں حکومتی پالیوسیوں میں تسلسل ہونا چاہیے سیلز ٹیکس اور ڈیوٹی میں کمی پر پیداوار اور فروک بڑھتی ہے تاہم اس سے فورن ایکسینز خیر متاثر ہوتے ہیں اور معاشی مشکلات کے باعث پالیسی میں تسلسل نہیں رہ پاتا کوئی بھی کمپنی خوشی سے قیمت زیادہ نہیں کرتی لہٰذا ہمیں پانچ سال کی صورتحال کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہم منصوبہ بندی کر سکیں لوکائزیشن پالیسی اور ٹیکسیز میں تسلسل اور بہتر میار ایسے عوامل ہیں جن پر حکومت اور کار کمپنیاں دونوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستانیوں کو مستقبل میں مزید سستی کاریں بھی مل سکیں ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں اسپورٹ کرنے کے لیے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے